بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا شیف انوار آج ہم بنائیں گے چیکن اینڈ چیز پوٹیٹو بالز اس کو ہم ایز ای اپیٹائزر یا تی سنیک کے بھی کھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے یہاں پہ لیا ہے چیکن بریسٹ آپ کو جتنا آپ بنانا چاہتے ہوں اس کے حساب سے لے لیں میں نے ہاپ کے جی لیا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا چھوٹا کار کے پانی میں بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اسی چیکن کے ساتھ ہی ہم اپنے آلو جو ہیں وہ ان کو بوائل کریں گے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں اس کے اندر بھی چیکن کا ٹیسٹ آ جائے ہمیں کھاتے ہوئے یہ پھیکے پھیکے فیل نہ ہو تو اسی یخنی میں ہم آلو بھی ڈال دیں گے آلو ہمارے تھوڑا جلدی بوائل ہو جائیں گے اور چیکن کو تھوڑا لگے گا ٹائم تو آپ نے اس بات کو نوٹ رکھنا ہے آپ نے آلو کو چیک کرتے رہنا ہے جیسے ہی آپ کے آلو سوفٹ ہو جائیں تو آپ نے نگال لینے ہیں جب تک ہمارے آلو ہوتے ہیں بوائل اتنی دیر تک ہم شیملا گاجر اور پیاسکی کر لیتے ہیں کٹنگ پیاسکی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور یہ رہی ہماری شیملا سب کی جورین کٹنگ کر لیں گے نہ زیادہ موٹی نہ زیادہ بریک آپ چاہیں تو سبزیوں کی کوانٹیز زیادہ کر سکتے ہیں چاہے تو چکن کی کوانٹیز زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑی چکن کی کوانٹیز زیادہ رکھوں گا اس کے ساتھ میں میرے پاس پیاس سبز پیاس جس کو بولتے ہیں سپرنگ آنین اس کو بھی ہم تھوڑا بری کٹ لیں گے لیکن ہم اس کو سب سے اینڈ میں شامل کریں گے آلو ہمارے جو ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس کو ہم نکال لیں گے ایک جالی میں تاکہ ان کے اندر جو ایکسٹر پانی ہوگا وہ نکل جائے گا پانی اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے اگر ہو سکے تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں تو اب اسی سٹینر میں سے ہم اس کو پریس کر کے ایش کر لیں گے سٹینر سے میش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی سمود آپ کو اس کی ڈوس ہی مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو میشہ سے یا ہاں سے میش کریں گے تو اس کے اندر مٹے مٹے سے دانے رہ جائیں گے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے تو آپ نے سٹینر میں سے اس کو گزار لینا ہے جس سے یہ بہت ہی اچھا میش ہو جائے گا اب اس میں ہم شامل کریں گے فور ٹی سپون کون فلو وان آن ہاف ٹی سپون گارلک پاورڈر یہ گارلک سالٹ ہے اس کے اندر سالٹ بھی ہوتا ہے اور گارلک پاورڈر بھی ہوتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ اس میں نمک موجود ہے اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر شامل کیا ہے اور اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس یہ ہماری ایک آٹے کے جیسی دو تیار ہو جانے چاہیے دوسری طرف ہمارا جو چکن ہے وہ بھی بوائل ہو چکا ہے اس کو نکال کے تھوڑا ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور پھر اس کو کرتے ہیں شریڈ اس کو آپ نے تھوڑا لمبا لمبا شریڈ کرنا ہے اور بریق کرنا ہے شریڈ اس کو ہاتھوں سے کریں اگر آپ چوپر بغیرہ میں کریں گے تو اس کا کیمہ بن جائے گا وہ شریڈ نہیں ہوگا وہ چوپ ہو جائے گا تو ہاتھوں کی مدد سے اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم نے کر لینا ہے شریڈ چکن ہمارا شریڈ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا موٹا موٹا ہم نے رکھا ہے تاکہ کھانے میں بوٹی جو ہے وہ ہمیں پتا چلے کہ اس کے اندر چکن ہے ایک کڑاہی میں ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل شامل کرنا ہے اور اس میں ڈال دینے ہی ہے ہماری سبزیاں اور سبزیوں کو کرنا ہے سوتے دو سے تین منٹ سوتے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا چکن چکن ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے شامل کرنا ہے بلیک پیپر پاورڈر ایک ٹی سپون اور ساتھ میں سالٹ ایک ٹی سپون سالٹ شامل کیا ہے اور یہاں پہ شامل کریں گے ساتھ میں چائنی سالٹ اجینو موٹو ایک ٹی سپون ہم نے اجینو موٹو شامل کیا ہے سبزیاں ہماری جو ہیں وہ پانچ سے چھ منٹ سوتے کرنے کے بعد اور اسی نرم ہو گئی ہیں اب یہاں پہ ہم شامل کر دیں گے ہمارا جو سبز پیاستہ ہمارے پاس سپرنگ آنین وہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے آنچ بند کر کے ڈھاک کے رکھ دیں گے جس سے ہماری جو سبزیاں ہیں وہ وہ نرم ہو جائیں گے سبزیوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں اور پھر اس کی آپ بولز بنائیں اگر آپ گرم بنائیں گے تو آپ کی بولز جو ہیں وہ جلدی سیٹ نہیں ہوں گی ایک پلاسٹک پیپر کے اوپر پٹاٹو ڈو لیں گے جو ہم نے بنائی ہے اس کے اوپر رکھیں گے ہم تھوڑا سا چکن اور شیٹ کے ساتھ ہی ہم اس کو تھوڑا سا رول کریں گے تاکہ جو ڈو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے زیادہ چھپ کے نہیں اور تھوڑا سا جلدی شیپ میں آ جائے جب اس کو تھوڑا سا گول ہو جائے تو ہاتھوں کی مدد سے اس کو جیسے ہم روٹی کے لیے بول بناتے ہیں آٹے کی ویسے ہی بنا کے اس کو تھوڑا سا پریس کر کے فلیٹ کر لیں گے اب بناتے ہیں دوسری چیز والی بول یہاں پہ ہم لیں گے ایک چیز سلائس چیز سلائس کے اندر ہم راکھیں گے چکن کونٹرٹی چکن کی آپ اپنی مرجس سے زیادہ کام کر لیں اب اس پیپر کو اٹھا کے ہم سائیڈوں سے پہلے اندر کی طرف اس کو فولڈ کر لیں گے چکن کو ہم نیچے پریس کرتے جائیں گے جسے کہ جو ہمارا بول ہے اس کی شیپ آتی جائے گی یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے پریکٹس کریں گے تو یہ بھی آسان ہو جائے گیا بول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں پہلے ہم ان کو ایک واش کریں گے ایک بار انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو لگائیں گے ہم بریڈ کرمز اب جائیں تو اس کے اوپر چپس بھی لگا سکتے ہیں پٹائٹو چپس جو ہوتی ہے اس کو کرش کر کے اس کے اوپر وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور کرنچی بنیں گے بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے آپ نے ان کو زیادہ آئل میں فرائی کرنا ہے ہو سکے تو آپ ڈپ فرائی بھی کر سکتے ہیں نہیں تو اتنا آئل لازمی ہونا چاہیے کہ آپ کی جو بول ہے وہ آدھے سے زیادہ ڈپ ہو سکے تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ان کو فرائی کرنے میں یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر آپ کی جو بول ہیں وہ فرائی ہو جائیں گی کیونکہ ان کے اوپر صرف بریڈ کرمز اور انڈے کو ہی کوک کرنا ہے ہم نے گورڈن کلر آنے پہ ہم ان کو نکال لیں گے بالز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں ان کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا گورڈن سا کلر آیا ہے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی ملتے ہیں پھر اگلے کسی ریسپی میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی